السلام علیکم بائکرز ویلکم ٹو یو ایم بلوکز جنر اپنا کامیت بائک مل رہے ہیں سپیسپیکیشنز ان میں نمید کمید سپیسپیکیشنز کامیت بارے میں بات کریں گے اس کی پریس کیا ہے اONGہ اپنا پرسی شویات کے اندر یہ بائک پرچیس کرنا چاہیے پرسی شویات کے اندر آپ کو اور کون گون سی بائک مل رہے ہیں اس لئے چیزوں کے بارے میں نمید دیٹیل ہم بات کریں گے میرے دا ہی ویسٹ کے بیٹو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو بائکرز سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یامہ وابی 15z کے فیچرز کے ساتھ تو وابی 15z اور وابی 15z dx دونوں کے فیچرز آپ کو سیم ملیں گے کل سوچ ڈیپر مسنگ ہے دونوں کے اندر میٹر میں تمام فیچرز آپ کو مل جائیں گے رپی ایم سپیڈر میٹر فیل گیش ریپ میٹر گیر انڈیگیٹر اس کے اندر تمام فیچرز انسٹالل ہیں دونوں میں آپ کو تمام فیچرز انسٹالل ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہم اس بائک کے ٹینگ کی بات کر لیں تو دونوں کی 13 litr کی ٹینگ کپیسٹی ہے اور پیٹرول ایوریش کی بات کریں تو میریموم آپ کو 45 کلیمیٹر پر لیٹر مل جاتی ہے اس کی پیٹرول ایوریش تو پیٹرول ایوریش کا آپ کوئی اشیو نہیں ہونے والا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس پائک کے شوقس کی بات کر لیں تو بائک کے جو شوقس ہیں وہ بہت اچھے بنائے گئی ہیں فرنٹ پر شوقس ٹیلیس کو بھی فوقس شوقس ہیں اس کے اندر اور جو بیک پر ہیں وہ سوئنگام فائف سٹرپ ایجسٹیبل اس کے اندر شاکس ہیں تو شاکس کا کوئی شو نہیں ہونے والا اس کے اندر اگر ہم ٹائرز کی بات کر لیں تو دونوں بائکس کے اندر جو ٹائرز ہیں وہ بہت زبادستی آگئے ہیں فرنٹ پہ اور بیک پہ دونوں پہ بہت اچھے ٹائرز ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم فرق کے اگر بات کریں تو دونوں میں جو فرق ہے YB15Z اور YB15Z DX دونوں کے اندر فرق صرف اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگر ہم انجن کی بات کر لیں تو YB15Z اور DX کا جو انجن ہے وہ فر سٹوک سنگل سلنڈر اور ہیٹ کیم شفٹ انجن ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بلینسر بھی انسٹالڈ ہے بلینسر ہونے کا فائدہ کہ آپ کو جو ویبریشنز ہیں وہ بہت ہی کم ملنے والی ہیں نہ ہونے کے برابر اس کے اندر آپ کو ویبریشنز ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس بائک کے بارے سٹوک کی بات کریں تو 54mm اس بائک کا سٹوک ہے اور 54mm ہی اس بائک کا بار ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس بائک کی سٹارڈر سسٹم کی بات کر لیں تو بائک کے اندر سیلو سٹارٹ اور کیک سٹارٹ آپ کو دونوں اویلیبل ملیں گے اس کے بعد اگر ہم ٹرانسمیشن کی بات کر لیں تو اس کے اندر 5 کے ٹرانسمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے اندر گئر شفٹ پیٹرن ہے وہ چینج ہے یاما وابی 15Z اور وابی 15Z DX دونوں کے اندر آپ کو جو گئر شفٹ پیٹر مل جائے گا وہ فاروڈ شفٹ مل جائے گی مطلب تمام گئرز باقی آگے کی طرف لیں گے 5 گئرز ہیں اس کے اندر اور تمام گئرز آگے کی طرف لیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو کوئی خاص ایشو نہیں ہونے والا اس کے بعد اگر ہم اس بائکے کاربیٹر کی بات کر لیں تو اس کے اندر فیول سسٹم میں آپ کو جو کاربیٹر مل رہا ہے وہ بٹر فلائی کاربیٹر اس کے اندر سٹارڈ ہے بٹر فلائی کاربیٹر ہونے کی ویسے بائک کے اندر جو پیٹرولا ایوریج کا ایشو ہے وہ نہیں آتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پک اپ سپیٹ کا بھی ایشو اس کے اندر نہیں آتا اس کے بعد اگر ہم سپیٹ اینڈ پک اپ کی بات کر لیں تو بائک کی جو پک اپ ہے وہ بہت زبادست ہے ہونڈا 1.5 کے بعد جس بائک کی پک اپ اچھی ہے وہ یامہ وابی 15Z اور اس دی ایکس موڈل ہے اس کا اس کے علاوہ اگر ہم سپیٹ کی بات کریں تو سپیٹ ایک سو بیس تک پورا جاتا ہے بائک اور اس کے علاوہ وابی 15Z دی ایکس کی بات کریں تو دی ایکس بھی پورا میٹر ہی مارتا ہے ایک سو بیس تک اس کے بعد اگر ہم اس بائک کے پارٹس کاؤسٹ کی بات کر لیں تو پارٹس کی جو کاؤسٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے دونوں بائک کی آپ کو پارٹس کا ایشو بھی انہارنے والا پارٹس کی اولیبلیٹی بھی ہے اور پارٹس کے اگر ہم کاؤسٹ کے بات کریں تو پارٹس کی کاؤسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ کو پارٹس اگر آپ سیڈی سیونٹی یا ہونڈو اونٹو فائف سے بھی شفٹ کر رہے ہیں تھوڑے سے ایکسپینسیف ہوں گے لیکن آپ کو مسئلہ نہیں ہونے والا ہے اس کے پارٹس میں اس کے بعد اگر ہم اس بائک کی کمفرٹ لیول کی بات کر لیں تو دونوں بائک میں میں نے آپ کو جیسے کے فرق بتایا کہ صرف اور صرف ڈسپری کا فرق ہے ڈی ایکس کے اندر آپ کو مل رہے ہیں اور ڈسپری ایک انسٹال مل رہی ہے جبکہ سیمپل بائک کے اندر آپ کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسپری ایک انسٹال مل رہی ہے اس کے اندر ڈرم بریک ہے تو فرق دونوں میں یہی ہے تو اگر ہم اس بائکی کمفرٹ کی بات کریں تو کمفرٹ وائز آپ کو دونوں بائک سے ملیں گے بائک کے شوکس بہت اچھے ہیں فرنٹ بھی بیک بھی اس کے علاوہ سیٹ جو ہے وہ سب سے کمفرٹیبل سیٹ ہے انوہ اے بیسٹ سیٹ اینڈ وان تو 5 سیٹ کی بائک آپ کو وان تو فائف سیٹ کی بائک کے اندر جو سب سے بیسٹ سیٹ میلے گی وہ یامہ وی بی وان تو 5 زی وی بی وان تو 5 زی ڈی اکس کی ملے گی اس کے کمفرٹیبل سیٹ میں نے ابھی تک وان تو فائف سیٹ کی اندر نہیں دیکھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انجن کی بات کریں تو وابریٹیشن لیس انجن ہے دونوں بائکس کا اس میں آپ کو اووریڈ کیمشافٹ ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو بیلنسر انسٹالڈ مل رہے ہے جس کی ویسے واربیشنز کا تو کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر تو کمفرٹ وائز میپ کو میں اس کو 10 آٹ او 10 پورے نمبر دینا چاہوں گا اس کے علاوہ اگر مکانکس کی اویلیبلیٹی کی بات کریں تو جو بندہ وائی بی آر کو دیکھ سکتا ہے وائی بی آر جی کو دیکھ سکتا ہے وہ سپائک کو بھی دیکھ سکتا ہے یامہ کے جتنے بھی بائکس ہیں ان کے انجن سیم ہیں تو آپ کو مکانکس اگر آپ کسی مکانک کے پاس چلے جائیں کیونکہ آپ تو یامہ کا کام آل موس ہر کو ہی کر لیتا ہے تو یامہ کے مکانکس کے پاس چلے جائیں یا کسی اور جس کو آپ جانتے ہیں جو اچھا کام کر سکتا ہے اس کے پاس لے جائیں بائک کو اشونی ہونے والا تو اس کے علاوہ اگر ہم سپائک کی پرائیس کی بات کر لیں تو اب آتا ہے مین فیکٹر دونوں کی پرائیس میں آپ کو الگ الگ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یامہ وائی بی وانٹ وائف زی کی پرائیس کی تو یامہ وائی بی وانٹ وائف زی سمپل کی جو پرائیس ہے وہ ہے ایک لاکھ نوے ہزار روپے اس کے بعد وائی بی وانٹ وائف زی ڈی ایکس کی بات کریں تو یامہ وائبی وانٹ وائفزی ڈی ایکس کی جو آپ کو پرائیس مل رہی ہے وہ ہے دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو روپے تو دونوں کی پرائیس کے اندر پندرہ ہزار پانچ سو روپے کا ڈیفرنس ہے اور اگر ہم بات کریں آپ کو دونوں سے کون سے لانا چاہیے تو میں ایک ہی بات کروں گا کہ اگر آپ ڈس بریک والے بائک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ وائبی وانٹ وائفزی ڈی ایکس کی طرف جائیں اگر آپ سیمپل بریکنگ میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو سیمپل بریک اچھی لگتی ہیں سپوک روم صحیح لگتے ہیں تو آپ سیمپل وائبی کی طرف چلے جائیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رینج کے اندر آپ کو اور کون کون سے بائکس مل جاتے ہیں تو جتنی رینج میں نے آپ کو بتائیے ایک لانگ نوی ہزار سے دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو کے درمیان تو اس کے اندر تو آپ کو وانٹ و فائف سیجی کا ڈیگری میں صرف اور صرف سیجی وانٹ و فائف اور سیجی وانٹ و فائف کا سپیشل ایڈیشن مل جائے گا اس کے لابے وانٹ و فائف سیجی کا ڈیگری کے اندر اور کوئی بائکس نہیں ہیں ہاں آپ کو روڈ پرنس کا وانٹ و فائف مل جائے گا یونٹیٹ کا وانٹ و فائف مل جائے گا وہ تو پھر آپ نہ ہونے کے برابری کہیں اس کو آپ سائٹ پر کر دیں تو جو اچھے بائکس ہیں ان میں پھر آپ کو ہونڈا سیجی وانٹ و فائف مل جائے گا اور سی جی وان ٹوار سپیشل ایڈیشن مل جائے گا ان دونوں بائکس کو خریدنے سے بہتر ہے آپ یامہ وائی وان ٹوار زی یا پھر وائی وان ٹوار زی ڈی ایکس کو خرید لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ بائک کیوں خریدنا چاہیے اس کی بسیکلی وجہ کیا ہے خاص طور پر جو فیملی ایوزرز ہیں کیونکہ دوہزار پندر اور سولہ کے اندر انہوں نے صرف وائی بی آر اور وائی بی آر جی کو لانچ کیا تھا اور اس وقت زیادہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں فیملی بائک ایک چاہیے جس میں ہم تین سے چار بندے آرام سے بٹھا سکیں اور وائی بی آر کی سیٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سیٹ اس کی تھوڑی سی اوپر ہے جو پیسنجر کے لئے سیٹ ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی گئی ہے سٹائلیش بنائی گئی اسی وقت سے انہوں نے پیچھلی جس سیٹ ہے وہ تھوڑی سی اب آف کر دی ہے تو لیڈیز کو بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا لیڈیز اس پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کا ٹینک بنائے گیا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ آپ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے ٹینک کے اوپر پروپرلی نہیں بٹھا سکتے تھے وہ بھی انکومفرٹیبل بیٹھتا تھا کیونکہ جو سائٹ سکاپس تھے اور ٹینک کی جو شیف تھی وہ تنگ کرتی تھی اب جو انہوں نے وائبی زی لانچ کی ہے اس کے اندر آپ کو جو ٹینک ہے وہ سٹریٹ مل جاتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ جو سیٹ ہے وہ بھی سٹریٹ ہے جو لیڈیز ہیں وہ بھی اس کے پر آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ تین چار بندے آرام سے اس کو بھی بٹھا سکتے ہیں بیسیکلی میں رکمنٹ کروں گا دو سے زیادہ نہ بٹھائیں میکسیم اگر کوئی امرجنسی ہو تو تین بٹھائیں لیکن تین سے زیادہ بائک کے اوپر نہ بٹھائیں بائک ہمیشہ دو بندوں کے لئے بنا ہوتے تین سے زیادہ نہیں ہوتے اس کے اندر لیکن کیونکہ ہماری پاکستانی قوم ہے اور میں خود کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں ہم بھی کبھی کبھی تین سے چار بندے بٹھائی لیتے ہیں میکسیمم تین بندے بٹھائی لیتے ہیں کبھی کبھی بائک کے اوپر تو یہ غلط بات ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس ویسے یامہا نے وائبی زی لانچ کیا تھا تاکہ جو فیملی یوزر ہیں وہ بائک کو ایزیلی یوز کر سکے تو اگر آپ کو ایک فیملی یوزر بائک چاہیے تو سب سے ویسٹ آپ کو وائبی زی ملے گا اس کے اندر کیونکہ وائبی زی پر سب سے اچھی بات ہے کہ آپ زیادہ بندے بٹھا سکتے ہیں اگر آپ بٹھانا چاہے تو اس کے ساتھ ساتھ کمفرٹ نو ایشو کمفرٹیبل یہ بائک ہے پیٹول ایوریج کا آپ کو ایشو نہیں ملنے والا پیٹول ایوریج اس بائک کی بہت اچھی ہے پیٹول ایوریج کے ساتھ ساتھ اس بائک کے اگر پارٹس کی اویلیبیلیٹی کی بات کر لیں تو پارٹس اویلیبیلیٹی کا بھی آپ کو ایشو نہیں ملنے والا اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ فیچرز آپ کو صرف کیلز و جو ڈپر نہیں ملے گا باقی اس کے اندر تمام چیزیں انسٹالڈ ہیں اس کے بعد اگر ہم اس بائک کی بریکنگ کی بات کر لیں تو بریکنگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو ڈسپریک اچھی نہیں لگتی تو آپ سیمپل وائبیزی کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو بریکنگ میں بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے سیمپل والے کے بھی بہت اچھی بریکس ہیں تو یہ سارے بیسکلی فیکٹرز ہیں اگر آپ بائک خریدنا چاہتے ہیں تو لازمی خرید دیں خاص طور پر جو فیملی یوزر بائک چاہتے ہیں وہ لازمی اس بائک کو خرید دیں سو بائکرز یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ونو کے دل ملکاتو کی تب تک کے لیے اللہ حافظ